پاکستان کے پاس قدرتی زخائر ہیں گیس کے وہ آپ ڈاوت کام ہیں اب ہمیں اس سے نکلنا ہوگا لیکن اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس میں انہوں نے اس کو سختی سے منع کیا ہے ایک تو گیس پہلے ملنی نہیں ویسی شوٹی جو جنہی ہے کیونکہ اندرسٹری چلنی چاہیے اور ان میں گیس والا سسٹم اب زیادہ دیر نہیں چلنے گا کہ ہمیں ہر گھر میں سولر سسٹم کرنا پڑے گا دو پلیٹیں لگا لیں ایک بیٹری رکھیں تو آپ کا بلیگہ بلیٹری ہوتا ہے کیر ٹیکر اور کبین ٹیرم سیڈ اپ سارا کچھ ہر قسم کا تجربہ کر کے اور ہم فیل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک آتا ہے لے کے وہ اس طرف چل پڑتا ہے دوسرا آتا ہے وہ لے کے اس طرف چل پڑتا ہے تیسرا آتا ہے وہ ادھر کو چل پڑتا ہے چوتھا ادھر چل پڑتا ہے اینڈ آف ڈا ڈے ہم سنٹر میں سمندر کے دمیان میں کلے ہوئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ ایکس سیری ڈیسٹریک ناظرین فیصلہ باد اور ایکس سیکٹری پارلیمانی پٹرولیم کے موجود ہیں رانہ زائد تصیف صاحب جو گیس کی قیمتوں پر اضافہ ہونے جا رہا ہے اور سردیاں آتے ہی گیس گائب ہو جاتی ہے ان تمام مسائل کا حل کیا ہے یہ بھی ہم بات کریں گے آج ان سے اور پٹرول کی قیمتوں سے بہت زیادہ شہری پریشان رہتے ہیں اس کے علاوہ روس سے تیل تو آیا لیکن وہ پاکستان کے کسی کام نہ آیا وہ بھی بات کریں گے آج ان سے کہ ایسا تیل جب آ رہا ہے تو کیا وہ پاکستان میں کارامت ثابت ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں رانہ صاحب سے جانیں گے اسلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت نکالنے کا آپ کا شکریہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جیسی سردیاں آتی ہیں بلکہ اب تو گرمیوں میں بھی گریلو سارفین جو ہیں نو بجے کے بعد دس بجے کے بعد گیس نہیں آتی اور اس سے اتنے زیادہ مسائل ہیں اور جو فیکٹریز ہیں انڈسٹریز ہیں ہماری وہ بھی خاصی پریشان ہے کہ گیس نہ ہونے سے فیکٹریز انڈسٹری بند ہو رہی ہے اس کا حل کیا ہے اور پاکستان کے پاس اب کتنی جو ہے گیس رہ گئی ہے آگے کیا مزید مشکلات آئیں گی یہ بتائیے جی بہت شکریہ آپ کا اصل میں جو مین پرابلم ہے وہ گیس ہمارے پاس پاکستان میں ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے جو پاکستان کے پاس قدرتی زخائر ہیں گیس کے وہ اب بہت کم ہے وہ پاکستان کی جو جتنی ضرورت ہے اس کے وہ بیس پچیس پرسنٹ بھی نہیں میٹ کرتے تو اور وہ بھی ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو گیس ہمیں مگانی پڑتی ہے ال پی جی باہر کے ملکوں سے قطر سے مگاتے ہیں دنیا پوری لے رہی ہے اس سے اس کی وجہ سے وہ آج کل بہت مہنگی ہے کیونکہ رشیہ وار جو ہوئی ہے تو یورپ کو گیس کی سپلائی تھی رشیہ سے وہ بند کر دی رشیہ نے تو اس سے اب انہوں نے ال ان جی پرچیس کرنی شروع کر دی قطر سے جس کی وجہ سے ال ان جی کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی اور گیس بہت مہنگی دنیا میں ہو گئی ہے اب پاکستان میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم گیس ہر گھر میں ہم نے گیس دی دی ہے شہروں میں دھیاتوں میں ہر جگہ پر گیس ہے ہم گیس پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں گیس آئے تو ہم ہانڈی روٹی پکائیں گے اب ہمیں اس سے نکلنا ہوگا کیونکہ گیس آئے گی باہر سے انٹرنیشنل ریٹ پہ آئے گی مہنگی ہوگی آگے حکومت اپنے پاس سے پیسے ڈال کر سبسیڈی میں سستی گیس دیتی تھی گریلو سارفین کو اور انڈسٹری کو لیکن اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس میں انہوں نے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے جو ریٹ آتا ہے آپ نے گھٹا نہیں کرنا اس کو اس ریٹ میں سارفین تک پچھائیں مطلب آنے والے ٹائم پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بجلی کے بلو سے لوگ پریشان ہیں گیس کے بلو سے بھی پریشان ہونے جا رہے ہیں ایک تو گیس پہلے ملنی نہیں ویسے شاٹیج ہو جانی ہے کیونکہ اس میں بڑا ذرہ مبادلہ ہمارا باہر ہم بھیجتے ہیں ڈالرز بھیجتے ہیں ہم گیس مگاتے ہیں اور اس کو جلا دیتے ہیں اور جلاتے ہیں ہنڈی روٹی بنانے میں اگر تو ہم اسے انڈسٹری جلائیں اس کا فائدہ ہے اس سے ایکسپورٹس ہوں گی اور ذرہ مبادلہ آئے گا سب سے پہلے پریٹی ہونی چاہیے انڈسٹری کی انڈسٹری چلنی چاہیے گھروں میں جو گیس ہے گھروں میں گیس والا سسٹم اب زیادہ دیر نہیں چلنے والا اس کا متبادل کیا ہوگا متبادل اللہ تعالی نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے ہمارے پاس اتنا سورج اوپر کہ ہمیں ہر گھر میں سولر سسٹم کرنا پڑے گا سولر سے چولے جلیں گے سولر سے گزر چلیں گے سولر سے ہی فریجیں چلیں گے آپ کی ٹیلویین چلیں گے آپ کو دو پلیٹیں ایک گھر میں دو پلیٹیں لگنی ہیں میں عام گھر کی بات کر رہا ہوں دو مرلے کا گھر ہے تین مرلے کا گھر ہے دو پلیٹیں لگا لیں ایک بیٹری رکھ لیں تو آپ کا بجلی کا بل فری ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو چولہ سولر والا لگا لیں چولے بھی ہیں سولر والے یا سولر پلیٹ سے اس کو دے دیں بجلی کا کنیکشن بجلی پہ چلے جائیں چولہ جلائیں اور گیزر جو ہیں جو چائنا نے گیزر بنائی ہے میں تو حیران رہ کے ہوں دیکھ کے صرف روڈز ہیں اور روڈز سولر سے چلتے ہیں پانی گرم کرتے ہیں اور چوبیس گھنٹے آپ کو پانی ہم کہتے ہیں رات کو تو سورج نہیں ہے تو انہوں نے ہیٹنگ پمپ دے دی ہیں ساتھ ہیٹنگ پمپ جو ہے اس کو سرکلیٹ کرتا ہے اور اس کو پانی کو گرم رکھتا ہے اور سولر سے آپ پوری سردیوں میں آپ کا بل زیرو ہو جائے گا گیس کا اور آپ کو ہیٹنگ بھی گیس پہ جانی پڑے گی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گیس نہیں ہوگی تو یہ تمام تو چیزیں بدل جائیں گی سولر پہ اگر آ جائیں گے تو اس پہ حکومت کوئی کام کر رہی ہے یا آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو گورنمنٹ کو کہ اس پہ کام انہوں نے کچھ کیا ہے ان کا ہم وقت ہے دیکھیں حکومت کا حکومت جو ہے نا سب سے پہلے تو جو کام کر رہی ہے وہ یہ وابدہ کو چلا رہی ہے لیس کو چلا رہی ہے فیس کو چلا رہی ہے اور یہ سوئی گیس دپارٹمنٹ چلا رہی ہے یہ گورنمنٹ کے کام ہی نہیں ہے ہاں یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے یہ سب پرائیوٹ سیکٹر میں ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا کام ہے ٹارگٹ سیٹ کرنا کہ دو ہزار تیس تک ہم نے پیٹرول کا بل زیرو کرنا ہے ہم نے پیٹرول منگانا ہی نہیں باہر سے ہم نے جتنی گاڑیاں ہیں ان تمام گاڑیوں کو جو ہماری گاڑیاں چاہ رہی ہیں ان سب کو سولر پہ لے جانا ہے گاڑیوں کو ان کی چھتیں سولر پہ چلی جائیں گی ان کے یا الیکٹک پہ چلی جائیں گی میرے پاس گاڑی ہے الیکٹک گاڑی ہے میں اس کو دن کے ٹائم سولر سے چارج کر لیتا ہوں اور اس کو دو دن تین دن چلاتا رہتا ہوں وہ تین چار سو کلی میٹر چل جاتی ہے تو مفت گاڑی چلا رہا ہوں سولر سے چارج کر کے تو سولر سے بجلی بنائی اور بجلی سے گاڑی چارج کر لی تو اب تو اور ڈیویلمنٹ ہو گئی ہے کہ چھتوں پہ سولر لاکھے آ رہے ہیں گاڑیوں کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو ہمیں ٹارگٹ رکھنا ہے کہ دو ہزار تیس تک جتنی پاکستان کے اندر گاڑیاں مور سیکلز ہیں ان سب کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے الیکٹک پہ الیکٹک گاڑی پہ سب بک بک جھگ جھگ ختم ہو جاتی ہے نہ موبیل چینج کرنے کی ضرورت ہے نہ ریڈیٹر کی ضرورت ہے صرف ایک چھوٹی سی الیکٹک موٹر ہے جو انجن کی جگہ آکے لگ جاتی ہے اور وہ الیکٹک موٹر جو ہے وہ چارج ہو جاتی ہے اس سے سولر سے بیٹرییاں ہوتی ہیں گاڑی کے اندر تو یہ بہترین حل ہے آج حکومت کو چاہیے کہ پبندی لگائے کہ کوئی گاڑی پیٹرول کی ٹرک بس کار مرسیکل پیٹرول والا امپورٹ نہیں ہو سکتا جو ہونا ہے الیکٹرک والا امپورٹ تو یہ حکومت کی پولیسیز دینا حکومت کا کام ہے اور پولیسی دے کہ جو یہاں پہ ہمارے پاس ٹیوٹا کمپنی ہیں ہونڈا کمپنی ہیں سزوکی ہے جتنی بھی گاڑیوں کی کمپنی ہیں سب کو ٹارگٹ دے کے جتنے ہمارے پاکستان کے اندر گاڑی ہیں ان کو دوہزار تیس تک آپ نے کنورڈ کرنا ہے الیکٹک موٹرس پہ تو ہم نے پیٹرول کا بل زیرو کرنا ہے دوہزار تیس تک یہ جو آپ جدید ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ سولر سے سارے گھر کے چولے بھی چلیں اور سارے معاملات چلیں لیکن اس پہ حکومت کو آپ کو لگتا کہ حکومت اس پہ سیریس ہے یا یہ سوچ ان کے پاس بھی ہے کیونکہ فائنلی حال تو انہوں نے نکال کے فولیسی دینا ہے اور اس کے بعد کام نے آگے چلے لیکن جی ہر حکومت کو اگر مجھے سمجھا ہے میں بھی تو حکومت میں رہا ہوں آج اگر میں نے جا کے کہ جہاں پہ جو دوست مشورہ لینا چاہتے ہیں ان کو مشورہ دیتا ہوں انہیں سمجھاتا ہوں اخباروں میں انٹیویو دیتا ہوں کہ یہ ممکن ہے میرے گھر میں اگر سولر چار رہا ہے میرا بل بجلی کا زیرو ہے اگر میں نے زیرو بجلی کا بل ہے میرے گھر کا اور چولے بھی اب گیس کا بل ہم زیرو کرنے جا رہے ہیں تمام چولے ہم الیکٹک پہ شفٹ کر رہے ہیں تاکہ سارا سولر سے اللہ تعالی نے اتنا نوازہ ہے اس ملک کو اتنا سورج ہے اتنا سورج ہے کہ جتنے مرضی آپ بجلی بنا لیں صرف اپنی سوچ ہم نے ٹھیک کرنی ہے اور حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو سہولت دے جو غریب لوگ ہیں ان کو دو دو سہولت کی پلیٹیں اور ایک ایک بیٹری ان کو مفت پچائے ان کو آدھے پیسے ان سے لے لے آدھے پیسے ان کو سبسٹی دے حکومت ان کو پچائے بجائے اس کے گلیاں نالیاں سولنگ سڑکیں اس کو بعد میں جائیں پہلے غریب آدمی کو سیف کریں یہ آپ کا بہت ہی کمال کا ایڈیا ہے اور یہ قومت کو واقعی سے فائدہ اڑھانا چاہیے جیسے اب بات کر لیتے ہیں پیٹرل کی ہم نے اکثر دیکھا کہ ابھی تین سو سے اوپر پٹرول چلا گیا تھا آج چالیس سو پر کم ہویا پٹرول سے ہر شہری سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے پٹرول سے ہم نے یہ کہا کہ روح سے آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے حالات بدل جائیں گے پٹرول سستہ ہوگا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں سے پٹرول آنے کے بعد بھی کچھ فرق نہیں پڑا کچھ حکمرانوں نے تو یہ کہا کہ وہ جو پٹرول تھا وہ ہمارے کام کا ہی نہیں ہے پہلے انہوں نے خوشیاں منائی تو آپ بتائیں کیا واقعی روح سے آیا ہوا تیل کارامت نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کیسے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات کہ تیل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ کا جو ریٹ ہوگا وہ اسی ریٹ پہ ملنا ہے آپ کو اور مارکٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی اس کے مطابق یہاں پہ بھی تیل بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے تو جو رشیہ سے تیل آیا ہے کروڈ آئل آتا ہے اور یہاں پہ ریفائنڈیز ہونی چاہیے ہیں ہمارے پاس ریفائنڈیز ہیں بھی کراچی میں اور ریفائنڈیز لگنی چاہیے ہیں جو اس کروڈ آئل کو اور وہ پھر گاڑیوں میں ڈالنے کے قابل ہو جائے تو اس کے لیے اب ریفائنڈی نئی یہ حکومت جو ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ ریفائنڈی آ کے لگ جائے سعودی عرب سے جو بات چاہ رہی ہے کہ سعودی عرب ریفائنڈی لگائے گا یہاں پہ اگر لگتی ہے تو بہت اچھی بات ہے تو ہمیں سستہ تیل بھی آئے گا لیکن مین ہمارا پھر وہیں پہ میں آؤں گا کہ ہم نے دو ہزار تیس تک جتنے ہمارے پلانٹس چاہ رہے ہیں چاہے وہ آئی پی پیز ہیں ہمیں سب کو آئل فری کرنا ہے زیرو پہ لے کے جانا ہے ہمیں جو کول کے پلانٹ ہیں ہمیں اپنا تھر کا کول استعمال کرنا ہے ان میں کوئی آلٹرنیشن کرانی پڑتی ہے اس کول کو آلٹرنیشن کرائیں پلانٹس کو وہ اپنا کول استعمال کریں تاکہ بجلی کی قیمت سستی پڑے ہمیں آئی پی پیز کی کپیسٹی چارجز دینے پڑے رہے ہیں جو دو ہزار دو سو ارب روپیہ بائیس سو ارب روپیہ اس سال میں کرنٹ سال میں پڑیں گے جو ہمیں آئی پی پیس کو پی کرنی ہے تو یہ تو فوج سے بھی زیادہ بجل ہمارا بڑھ گیا ہے صرف ہم تو یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر یہ نئی ہم سولر پہ جاتے اور یہ جو آپ آئیڈیاز بتا رہے ہیں حکومت اس پہ نہیں عمل کرتی تو جو آنے والے سال ہیں جو آنے والی حکومتیں ہیں ان کو کتنا بڑا چیلنج ہوگا اس حوالے سے کہ گیس کی قیمت کہاں آپ دیکھتے ہیں اور پٹرول جو ہے وہ کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ گیس جو بھی ہوگی انٹرنیشنل جو ریٹ ہوگا وہی ہوگا پٹرول جو انٹرنیشنل ریٹ ہوگا وہ ہوگا ہمیں اپنی ویجن اپنی اکل استعمال کرنی ہے کہ ہم نے پٹرول بل کیسے کم کرنا ہے پٹرول کی جگہ ہم نے سورج کو کیسے استعمال کرنا ہے اور گیس کی جگہ ہم نے سورج کیسے استعمال کرنا ہے جہاں مجبوری ہے کہ ہمیں گیس چاہیے وہ ہمیں صرف انڈسٹری کو گیس دینی چاہیے جہاں پہ جس کا انڈسٹری نے پوڈیکشن کرنی اور ایکسپورٹ کرنی ایکسپورٹ بڑھنی ہے لوگوں کو روزگار کے موقع فرام کرنے ہیں وہ تمام وہاں پہ گیس استعمال کریں گھروں میں تو آج گھر کا کسی کا نقشہ پاس ہی نہیں ہونا چاہیے کسی بلڈنگ کا نقشہ پاس نہیں ہونا چاہیے جب تک سولر پلین نہ اس کے ساتھ ہو سولر پلین ہو تو اس کو بجلی گیس کا کنیکشن نہیں ملنا چاہیے گھر کو بھی اس کو وہ اپنے خود اپنے چلائیں آپ بزنس مین بھی ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ابھی کتنا مشکل ہے ایک بزنس مین کو کام کرنا کیونکہ گیس کا مسئلہ پڑا ہوا ہے پٹرول کا مسئلہ پڑا ہوا ہے تو ابھی تک سولر پہ نہیں گیا تو مسائل کیا ہیں ایک بزنس مین کو ہم بڑی خطرناک صورتحال میں ڈے بائی ڈے جا رہے ہیں تمام انڈسٹری بند ہونے کی طرف چلی جائے گی کیونکہ بجلی گیس کا ریٹ ڈے بائی ڈے بہر ہے بجائے کم ہونے کے اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے کم ہو رہا ہے تو یا تو بجلی کا بھی ریٹ کم ہو گیس کا بھی ریٹ کم ہو باقی بھی چیزوں کی قیمتیں کم ہوں تو ہم ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی پرائس کم ہو جائے گی اور ہم دنیا میں بیچنے کے قابل ہو جائیں گے آج ہمارا مال دنیا میں بکنا بند ہو گیا ہے کیونکہ ہمارا بجلی کے ریٹ زیادہ ہیں ہمارے بینکوں کے دنیا میں تین پرسن کا ریٹ ہے بینکوں کا ہمارا یہاں پہ پچیس پرسن پہ چلا گیا ہے دنیا میں سیون سنٹ کی انرجی ہے ہمارا پندرہ سنٹ پہ انرجی کا ریٹ چلا گیا ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم انڈیا بنگلہ دیش ویتنام اور سری لنکا اور ایجیپٹ اور مراکو ان کا کیسے مقابلہ کریں گے کر نہیں سکتے تو ہم آہستہ آہستہ بند ہونے کی طرف انڈسٹری جا رہی ہے بے روزگاری بڑھے گی لوگوں کے بجلی کے بل بڑھے ہیں لوگوں کے گیس کے بل بڑھے ہیں لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ راشن لائیں یا یہ سب کچھ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں اس کو فوراں ایمیجٹ سٹیپ لینے ہیں اور جس طرح یہ اس وقت جو نگران حکومت ہے اس کو پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو اچھی جو پالیسیز ہیں اس سے بہتری آئے گی سب سے پہلے سمگلنگ کو روکنا تھا وہ روکی ہے کسی حد تک سمگل آئیٹم اس ملک کے اندر نہیں انٹر ہونی چاہیے ایک چیز بھی کیوں وہ اگر کوئی چیز آئی ہے وایا کسٹم آئے جس چیز کی اجازت ہے وہ وایا کسٹم آئے کسٹم اس کا پی ہو اور وہ آئے یہاں پہ تو ہر دکان پر آپ دیکھ لیں امپورٹڈ مال پڑا ہے جو مرضی لے لیں یہ بتائیے گا کہ بہت سے بزنس مین یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست سے استحقام ضروری ہے ایکونمی بہتر ہونے کے لیے ملک کی ایکونمی جب بہتر ہوگی جب سیاست سے استحقام آئے گا الیکشن ہوں گے آپ بھی ایک بزنس مین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی الیکشن ہی ایکونمی کا بھی حل ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک چیز نہیں صحیح اس ملک میں بہت بار بہت تجربے ہو گئے بہت تجربے ہو گئے اور تجربے آپ دیکھیں کہ کبھی سیاسی اور کیر ٹیکر اور کبھی انٹیرم سیٹ اپ سارا کچھ ہر قسم کا تجربہ کر کے اور ہم فیل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا ہمارا مسایہ ملک ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا بنگلہ دیش جس کو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا مغربی پاکستان اس کو اس پاکستان کا بوجھ اٹھا رہا ہے وہ سارا غلط ثابت ہوئے آج وہ ہم سے اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں رہی نہیں گئے تو ان کی پالیسیز ٹھیک ہیں یہاں پہ پالیسیز کا میں تسلسل نہیں ہیں ایک لیڈر آتا ہے وہ آ کے پاکستان اس طرح ہے جس طرح پاکستان ایک بیری جہاز ہے شپ ہے اور سمندر کے درمیان میں ہے ایک آتا ہے لے کے وہ اس طرف چل پڑتا ہے دوسرا آتا ہے وہ لے کے اس طرف چل پڑتا ہے تیسرا آتا ہے وہ ادھر کو چل پڑتا ہے چوتھا ادھر چل پڑتا ہے ہم سنٹر میں سمندر کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو جب تک ایک پالیسیز بن کے اس کا تسلسل نہیں ہوگا سب سے پہلے تو فری اینڈ فریڈ الیکشن ہونا چاہیے اس میں مداخلت ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جب سیاسی جماعت آتی ہے تو وہ کنٹینیو کرے اپنے پانچ سال مکمل کرے اور جو ایکانومی کی پولیسی ہیں وہ نہ تبدیل ہوگی ہر کوئی آئے اس کو چھیڑ کھا نہیں کرے اور لوگ جو ہیں ڈسٹرپ ہوئے یہ بتائیے گا کہ آپ سیکٹری بھی رہے ہیں اور سیاست پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اکیس اکتوبر کو تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں اور نون لگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے آنے سے معاملات پاکستان کے بہتر ہو جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے ایک بزنس مین کو واقعی فائدہ ہوگا یا پھر یہ بھی صرف کچھ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں دیکھیں سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ آ کے میرا مطلب ان حالات میں کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں یا تو ڈیلیور ہوگا نا جی کہ ہمارے سب سے پہلے آج فیصلہ ہونا چاہیے جو ہمارا اس ملک میں روز کا روز کا عربوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں ادارے ان کو تو آج بند کر دیں نا پی آئی اے ہے روز کا ابھی میں سن رہا تھا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے جی پچاس کروڑ روپے روز کا نقصان ہے میرے شنید کے مطابق ستانہ کروڑ روپے روز کا نقصان تھا یہ نقصان آج پی آئی اے آپ پرائیویٹ کر دیں آج کم سے کم آپ جو یہ عربوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں یہ تو آج بریک لگتی ہے نا سٹیل مل آج آپ عربوں روپے کا ہر مہینے آپ ایک روز میں پنی کروڑوں کتنے کروڑ کا نقصان کر رہے ہیں صرف جو تنہائیں دے رہے ہیں بند مل کی اس کو آج سٹاپ کر دیں کسی کو دے دیں پرائیویٹ اس کی اتنی زمین پڑی ہے اس کو ڈیویلپ کر کے اس کو جو بھی کرنا ہے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں دیں دے کے اس کے کرزے اتار دیں اس ملک کے اس ملک میں ریلوی اتنا بڑا گھٹا کر رہی ہے ایسی کم سے کم سکڑوں ہماری اور کارپریشنز ہیں جو گھٹا کر رہی ہیں حکومت کا کام نہیں ہے کہ ریلوی چلائے حکومت کا کام نہیں پی آئی اے چلائے یہ آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں کہ انڈین اے لائن لاس میں تھی اور انہوں نے اس کو پرائیویٹ کیا اور ایک پرائیویٹ کامپنی نے اس کو پرچیس کر لیا آج انڈین اے لائن نے ابھی تین ماہ پہلے آرڈر کیا ہے پانس سو تین سو پیشتر جہازوں کا امریکہ کو اور انہوں نے کہا بناو گے آکے انڈیا میں پانس سو بلین ڈالر کا پرائیویٹ کامپنی نے آرڈر کیا ہے ہم ایک بلین ڈالر لینے کے لیے ہم لکیریں نکالتے پھرتے ہیں لوگوں کی منتیں کرتے ہیں اور وہ پانس سو بلین ڈالر پرائیویٹ کامپنی آرڈر کر رہی ہے جہازوں کا تو یہاں پہ یہ پی آئی اے پرائیویٹ کریں ریلوے پرائیویٹ کریں سٹیل میل جتنی کارپریشنز تمام پرائیویٹ کریں نقصان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرائیویٹ کیا جائے آج روکیں وہ نقصان آپ کا آج فائدے میں تبدیل ہو جائے گا نقصان کا کسی کو فائدہ نہیں ہے نقصان نقصان ہے نقصان بند کریں دی تھی ان کو حکومت کو کہ آپ صرف پانچ لاکھ بندہ ہم پاکستان کے باہر یہاں پہ اکٹھا کر لیں اور اس کے بدلے ہم دو لاکھ اکڑ زمین جو ہر شہر کے آس پاس زمین اکٹھی جو بنجر زمینیں ہیں وہ لے کے ڈی ایچ اے سے ڈیولپ کرا کے اور ہمارے پاس دس لاکھ پلوٹ آجاتا ہے دو لاکھ اکڑ سے ہم صرف پانچ لاکھ بندہ دو دو کنال کے پلوٹ بھیج دیں اور ایک بندے سے دو لاکھ اٹھاون ازار ڈالر باہر لے لیں باہر لے لیں تو ہمارا ایک سو تیس بلین ڈالر پورا ہو جاتا ہے تو ہم کرزہ اتار کے فارق کر دیتے ہیں دو لاکھ اکڑ کے پیچھے اور جو ڈی ایچ اے نے اگر اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو وہ کمرشل ایریے سے اپنی کاؤس پوری کر لیں ڈیولمنٹ کی تو کرزہ اتر سکتا ہے لیکن سوچنا پڑے گا بیڈنا پڑے یہ پولیسیز ہیں آپ کو پولیسیز بنا کے دو سال میں کرزہ اترتا ہے اس ملک کا آپ کرزہ اتارے ہیں اور توبہ کریں سود تو ویسی ہے اللہ تعالی سے جنگ ہے سود کے کاروبار سے جان چھڑوائیں اور اس کو بینک لوگوں کو سہلت دیں اور لوگ جو ہیں وہ میرا مطلب اپنے کاروبار کریں بجلی سستی ہو سولر پہ آئیں امپورٹ بل آپ کا کام ہو آپ کی جو گیس ہے پیٹرول کی گاڑیاں جو ہیں ان کو جتنی جلدی ہوتا ہے شفٹ کریں یہ سارا کچھ ممکن ہے آپ نے یہ بڑے اچھی آئیڈیاز دی ہیں آپ نے یہ بھی بتایا کہ پیٹرول کیسے کم یوز ہو سکتا ہے گیس کا تو متبادل بتایا ہے کرز تک کبت ہے تو یہ جو آپ نے آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں یہ آپ نے آپ سیکٹری بھی رہے ہیں تو کسی سے کبھی شیئر کی ہیں اوپر حکومتی لوگوں سے کیا فیڈ بیک ملی سر چیخ چیخ کے تھک گئے ہیں اب یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے سب ایک ابھی کچھ امید کی کرنے نظر آئی ہے جو یہ اب کیر ٹیکر گورمنٹ نے جو سٹیپس لئے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ ان کو انڈ تک پہنچیں سب سے پہلے سمگلنگ روکیں وہ تو آرمی چیف صاحب نے بھی بڑا عم قدم کی ہے جو اچھی چیز صحیح بات ہے جو اس ملک کے لئے بہتری ہوگی ہم اپریشیٹ کریں گے وہ آرمی چیف کریں وہ کوئی سیاسی حکومت کرے وہ جو بھی کرے جو اچھے کام ہیں ان کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے لیکن اب احتماشہ بند ہونا چاہیے بیلکل ہم دی اینڈ پہ آگئے ہیں ہم نے جو ہماری نئی جنیشن ہے ہم ان کو کیا دے رہے ہیں نہ ہم ان کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں جو سکولوں میں بچے ہیں ان کو سکولوں میں بچے وہ بچارے ہم مسلمان ہیں اور ہم کر کے رہے ہیں ہر چیز میں ملاوٹ ہے کوئی بیمانی یعنی کہ فقیر جو مانگنے والا ہے وہ بھی بیمانی سے کر کے مانگ رہا ہے کوئی لنگڑا بن کے مانگ رہا ہے کوئی اندہ بن کے مانگ رہا ہے جو کام کرنے صبح آتا ہے وہ بھی امانداری سے آٹھ گھنٹے اس نے کام کرنا ہے امانداری سے کام نہیں کر رہا کہ بھی میں حلال کر کے اپنے پیسے وہ بھی آ کے وہ کچھ چھپتا پھیر رہا ہے ادھر ہو جاؤں میں ادھر ہو جاؤں اپنا آ کے اپنا بندہ کام کرے تو یہ اگر ہمیں صحیح جو مسلمان ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے وہ تو ہم کارنی رہے ہیں سمگلنگ منافع خوری زخیرہ اندوزی ہر برا کام جو ہے وہ ہمارے اندر رہا گیا ہے مجھے لازٹ پر یہ انڈ کرنا ہے یہ بس بتا دیں یہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں آپ نے شیئر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہہ کہہ کہ تھک بھی گئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ آئیڈیاز جو ہمارے ملک کے اگزیکٹیو ہیں وزیراعظم صاحب یا پھر آرمی چیف صاحب ان سے شیئر کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہتری ہے جی ہر جگہ شیئر میں تو دیکھیں نا اخباروں میں بھی میرے سارے آئیڈیاز آتے ہیں اور نیوز پیپرز میں اب چینل آپ کے تھرو بھی تو جن لوگوں سے میٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بلا بھی لیتے ہیں کر بھی لیتے ہیں ہم بتا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اور یہ ملک کو یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت کتا بنایا ہے اس میں چار موسم ہیں اس میں پہاڑ ہیں اس میں میدانی علاقہ ہے اس میں سمندر ہے اس میں ریگستان ہے اس میں ہر چیز ہے صرف منیجمنٹ کی کمی ہے بلکل جی بہت شکریہ رہنہ صاحب آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور جو آپ نے آئیڈیاس بتائے ہیں وہ واقعی قابل تریف ہے اور بلکل صحیح بات انہوں نے کیا کہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا ہے جو ملک جو ممالک ٹیکنالوجی پہ چلے گئے ہیں ان کو سکون ہے لیکن ہمارے جیسے ممالک جو کہ ابھی بھی پٹرول سے ہی گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں اور بڑا کچھ کر رہے ہیں تو ان کے لیے مشکلات جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان کا کرزہ کیسے اترے گا یہ بھی رانہ صاحب نے بتایا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کا سوچتے ہیں جو ہمارے ملک کے بڑے ہیں وہ ان کا جو آئیڈیا ہے ان کو کتنا پسند آتا ہے اور وہ اس آئیڈیا پہ کتنا کام کرتے ہیں تاکہ عوام کو جو ہے ریلیف مل سکے آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ